آج دیش ترقی کی نئی کہانی لکھ رہا ہے چاروں اور وکاس اور خوشحالی اپنے چرم پر ہے اور اس خوشحالی اور وکاس میں بہت بڑا یوگدان دیش کے کسانوں کا بھی ہے اور کیندر کی مودی سرکار نے کسانوں کے اس یوگدان کے ملی کو بخوبی سمجھا ہے اور اس سے دیکھتے ہوئے سرکار دورہ کسانوں کے لیے کئی کلیانکاری یوجنائیں چلائی جا رہی ہیں انہی یوجناؤں میں سے ایک ہے پی ایم کسان سممان نے دی یوجنہ جو کسانوں کے لیے کافی لوگ پریا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس یوجنہ سے کسانوں کو ہر سال چھ ہزار روپے کی آرثک سہائتہ سیدھے ان کے خاتے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے اب تک کسانوں کو اس یوجنہ کی چودہویں قسط مل چکی ہے اور اب پندرویں قسط کے لیے آویدن پر قریہ شروع ہو گئی ہے جو کسان ابھی تک اس یوجنہ کے لاؤں سے ونچت ہیں وہ آویدن کر کے اگلی قسط یعنی پندرویں قسط پرابط کر سکتے ہیں پی ایم کسان سمان ندھی یوجنہ بھارت سرکار کی اور سے دی جانے والی ایسی سہائتہ راشی ہے جسے کسان اپنی کھیتی سے سمبندی چھوٹے موٹے خرج کو پورا کر سکتے ہیں ابھی بھی بہت سے کسان ایسے ہیں جو اس یوجنہ سے جڑ نہیں پائے ہیں ایسے بھی وہ کسان اس یوجنہ کے تحت آویدن کر سکتے ہیں پی ایم کسان یوجنہ کے تحت کسانوں کو پی ایم کسان سمان ندھی یوجنہ کا لاب ملتا ہے لیکن اس کے لابھارتیوں کی سنکھیا پہلے سے کم ہو گئی ہے پی ایم کسان یوجنہ سے دیش کے قریب ایک گیارہ کروڑ کسان جڑے ہوئے ہیں اس بار آٹھ دشملہ پانچ کروڑ کسان کو ہی پی ایم کسان سمان ندھی کی چودہمی کسٹ مل پائی اسی طرح پی ایم کسان سمان ندھی کی تیرہمی کسٹ بھی قریب آٹھ کروڑ کسانوں کو ہی مل سکی تھی اس طرح سال در سال اس یوجنہ میں لابھارتیوں کی سنکھیا میں کمی آئی ہے اس کا کارن ہے کہ اس یوجنہ سے فرجی کسانوں کو باہر کر دیا گیا ہے سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ دیش کے ضرورت مند اور پاتر کسانوں تک اس یوجنہ کا لاب پہنچے اور جو کسان اس یوجنہ کے لاب سے ابھی تک ونچت ہیں وہ آبیدن کر کے اگلی کسٹ یعنی پندرہویں کسٹ پرابت کر سکیں کہاں کرائیں ریجسٹیشن جو کسان نئے ہیں اور پی ایم کسان سمان ندھی یوجنہ کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں وہ بینہ دیر کی اس یوجنہ کے لیے آبیدن کر کے اس یوجنہ کی پندرہویں کسٹ پرابت کر سکتے ہیں اس کے لئے کسان پی ایم کسان یوجنہ کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر آن لائن آبیدن کر سکتے ہیں یدی آپ اس یوجنہ میں آبیدن کرنے میں سمرت نہیں ہیں تو آپ CSC سینٹر یا ایم میتر کیندر کے مادھیم سے بھی اس یوجنہ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں کیا ہوگی پاترتہ بی ایم کسان یوجنہ میں 18 یا اس سے ادھک عمر کے کسان جڑ سکتے ہیں گریب وہ آرثی درشت سے کمزور کسان اس یوجنہ کا لاب لے سکتے ہیں پریوار کا ایک صدر سے ہی اس یوجنہ کا لاب اٹھا سکتا ہے کسان کے پاس کھیتی یوگ بھومی کا سوامیت سویم کے نام سے ہونا چاہیے پہلے اس یوجنہ میں وہی کسان پاتر ہوتے تھے جس کے پاس دو ہیکٹیئر سے کم بھومی ہو لیکن اب سبھی کسان اس یوجنہ کا لاب لے سکتے ہیں آپ کے پاس آدھار کارڈ اور ایک بینک کھاتا ہونا ضروری ہے کون نہیں کر سکتا آویدن یدی آویدن کرنے والا کسان سرکاری نوکلی میں ہے تو وہ اس یوجنہ میں آویدن نہیں کر سکتا ہے یدی آپ انکم ٹیکس بھرتے ہیں تو آپ اس یوجنہ میں آویدن نہیں کر سکتے ہیں یدی آپ EPFO آدھی کے صدر سے ہیں تو بھی آپ اس یوجنہ کا لاب نہیں لے سکتے ہیں یدی آپ پیشے سے ڈاکٹر یا وکیل ہیں یا کسی لابکاری پت پر ہیں تو آپ اس یوجنہ کا لاب نہیں اٹھا سکتے ہیں چاہے آپ کسان پریوار سے ہی کیوں نہ ہو کن دستاویزوں کی ہوگی ضرورت آویدن کرنے والے کسان کا آدھار کارڈ آویدن کرنے والے کسان کا مول نواز پرمان پتر کسان کا بینک خاتہ ویبرن کے لیے بینک پاس بھگ کی کوپی اور کسان کی کرشی بھومی کے سومتوں کا پرمان پتر EKYC کیوں ہے ضروری؟ EKYC کا مطلب ہے کہ گراہک کی پہچان کرنا اس میں واسطویق لا بھارتی کی پہچان کی جاتی ہے اس لیے پی ایم کسان یوجنہ کے تحت سممان لیدھی کا لاپ راپت کرنے کے لیے EKYC آنیواری کر دیا گیا ہے بینہ EKYC کے آپ کو پی ایم کسان یوجنہ کی کسی بھی کسٹ کا بھگتان نہیں کیا جائے گا اس لیے آپ کو EKYC کے پرکریا کو پورا کرنا ہوگا کیسے کریں آدھار سے کھاتا لنگ پی ایم کسان یوجنہ کے تحت پی ایم کسان سممان لیدھی یوجنہ کا لاپ لینے کے لیے کسانوں کو اپنے بینک خاتے کو آدھار سے لنگ کرانا بھی ضروری ہے کیونکہ اس یوجنہ کے تحت ملنے والا پیسہ ڈی بی ٹی کے مادیم سے سیدھے کسانوں کے کھاتے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس لیے آپ کو اپنا کھاتا آدھار سے لنگ کرالینا چاہیے اس کے لیے آپ اپنے بینک جا کر وہاں بینک کھاتا آدھار سے لنگ کرانے کا فارم بھر کر دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنا آدھار کارڈ اور پین کارڈ کی کوپی بینک کو دینی ہوگی اس کے بعد بینک آپ کے کھاتے کو آدھار سے لنگ کر دے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ضروری انفارمیشن کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمازدے